یوگی جی آج کھانے میں بہت مجھا آیا کچھ بھی ہو جائے اتنا تلاکے دار سبجی تھی کہ مجھا آ گیا رسگ اللہ کھایا تو مجھا آ گیا میں نے دو رسگ اللہ بعد میں بھی لیا اور اقلیس تمہارا رسگ اللہ کہا ہے تم اپنا رسگ اللہ تم اتنا جلدی جلدی کیوں کھا جاتے ہو مجھا تو پھل فیٹ آیا گیا آج میں نے سبجی بھی بیا رائتہ تو میں پہلے ہی پھی گیا اور ادھر دیکھو حلوہ تو میں نے تین چار پلیٹ کھایا ویسے لالو جی کو مجھا آیا کھانے میں کی نہیں آیا اقلیس جرح پوچھو لالو جی سے مست کھانا تھا ایک دو مست للن ٹوپ کھانا ایسا کھانا اپنے جیون میں کبھی میں نے نہیں کھایا اور اقلیس تم کو مجھا آیا کی نہیں آیا یہ بتاؤ ان کو ارے کیا بتائیں مہدی جی کھانا کھانے میں تو بہت بہت مجھا آیا لیکن کیا بتاؤں ایک چیز کی کمی رہ گئی کھانا میں کھانے میں اگر سلاعت ہوتا نا تو مجھا آ جاتا اور میں دو چار دس پوڑیاں جرور کھاتا میں نے بھی چالیس پوڑی کھائی لیکن مجھا تو آ گیا کچھ بھی ہو جائیں ابھی میں حلوہ پر نمبر رکھ رکھا ہوں حلوہ پوڑی ساتھ میں کھایا جا رہا ہوں ویسے یوکی جی بھندارہ جب بھی کرواتے ہیں تب بھی کوئی اچھا ہی کھانا کھلواتے ہیں کھانی رہے ارے لالو جی تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کوئی مطلب ساپ نے سوری کیا ہو گیا تم کو مطلب تم کیا کہنا چاہ رہے ہو مجھے پتہ ہے تم جب بھی بولوگے تب بھی تم کچھ اٹھ پٹانگی بولوگے کہ للائی ہو جائے میں بتا رہا ہوں ہے سارا پتہ لیک میں کر دوں گا اگر دوبارہ ساپ آپ کا نام لیا تم نے تو دیکھ لو یہ ہوگی جی تمہارے آپ نمنترز ہوگے تو کبھی آؤں گا نہیں پہلے بتا رہا ہوں یہ دیکھ لو الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں آتی اب بتاؤں میں آدھے گھنٹے سے بیٹھاؤں کوئی پوڑی لے کر نہیں آرہا تو کیوں میں نراث نہیں ہوں گا ستر پوڑی کھاتا ہوں لیکن پوڑی ملی نہیں رہی اب کیا کروں تمہیں بتاؤں یہ ہوگی جیے لوگ مجا کرتے رہتے ہیں ارے نہیں لالو جی گسانہ مت جتنی پوڑیاں تم بولوکے اتنی ارے لے کر آؤ مرسا پوڑی دھرو دس پندرہ پوڑی یار ان کے دھالی میں ہمارے لالو صاحب اگر ناراض ہو گئے پھر ہماری دعوت کرنے سے کا فائدہ چلو تم کھاؤ اچھے سے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو کومیڈی ویڈیو پانی ارے لالو جی آج میں نے اتنی ساری آگ جلا ڈالا دیکھو کتنی ساری آگ تاپو سب لوگ تاپو اسی لئے میں تم لوگوں کو بلاتا رہتا ہوں آج بتاؤ پندرہ کنتل لکڑی میں نے جلا ڈالا آگ میں بتاؤ کوئی جلا سکتا اتنا لکڑی کیا ابھی بتاؤ لالو جی جب ہم تمہارے گھر پہ جاتے ہیں تب تم منی انی جلا کر کے تپاتے ہو اب بتاؤ اتنی ساری لکڑی جلا دیا تم لوگ ہوا ہوا تو کم سے کم بولو بھائی مہدی جی نے اتنا سارا کام کر ڈالا اب تم تو کچھ بولتی نو جب دیکھو تب تم میری چاپلوسی کرتے رہتے ہو ایک بات بتاؤ اکلیس اکلیس مزہ آیا یوگی جی تاپنے میں کی نہیں ہے اتنی ساری لکڑی میں نے جلا دیا بتاؤ دیکھو مہدی جی میں ایک بات بتا دے رہا ہوں تم کو یہ بتاؤ تم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو تم نے کب بتاؤ لکڑی جلایا ابھی یہاں پہ کانپی کلم جتنا سپلا ہوا تھا کولا کبالا تم نے وہی جلایا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہو کس بات کا میں ہوا ہوا کروں اور یہ بھی نہیں ہوتا تو ہم ٹھنڈ کے مارے ویسے سے کڑ جاتے یہ گھونسی بات ہوتی ہے جھوٹ مت بولا کروں مجھ سے بہت برا ہو لگتا ہے مجھے کوئی جھوٹ مجھ سے جب بولتا ہے اب بتاؤ اکلیس کہ جب انہوں نے یہ سب جلا ہے تو کیسے کیوں بول رہے ہیں تم ہی بتاؤ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں اب تم ہی لوگ بتاؤ یہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں سوچتے ہیں کہ مجھ سے بھلا کوئی نہیں ارے لالو چچا بات تو تم ایک دم کی صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ مہدی جی بتاؤ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ تو سچ بات ہے لیکن ایک بات بتاؤ لالو چچا کہ تم اتنا بھلک کیوں رہے ہو تم کو کم سے کم آگ تو مل رہی ہے اتنی تھنڈی میں آگ بھی نہیں ملنے والی ہوتی ہے تمہارے گھر پہ جاتا ہوں تو جھپ چاہ تم پانی لے کے آ جاتے ہو پینے کے لئے اتنی تھنڈی میں اس لئے یہاں پہ مہدی جی کم سے کم کولا کبالا جلا کر کے ہم لوگ کو تپ آتے تو ہاں اب تم الٹا سید بولے جا رہے ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے ارے جو جل رہا ہے چپ چاپ تاپ لو نہیں تاپنا ہے تو اپنے گھر جاؤ اتنا کہہ زیادہ بھلک رہے ہو ارے ہم تو بھئیہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے لیکن یہ بھی نہ بلائے راحل چلے آتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیوں ہو گیا تم کیوں آتے ہو یہاں پہ دیکھو تم لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی مت بولنا کیونکہ ہمارا مائنڈ سٹک جاتا ہے ایک بار میں میں بتا رہا ہوں آپ کہیں بھی جل رہی ہو مجھے تاپنا ہے تو تاپنا ہے چاہے کوئی میرا ہی تو ہو یا دشمن ہو چلو بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو ارے مہدی جی راستے سے ہٹو بھائی راستے سے ہٹو بہت ہو جنہ میرا یہ میں کھینچ نہیں پا رہا ہوں تم بیچ راستے میں آ کر بات کر رہے ہیں یوگی جی سے یہ کونسی بات ہوتی تمہاری یہ بات ہمیں پسند نہیں آتی لوگوں کی ایسا کرو تم راستہ چھوڑ کر کے سائیڈ میں جا کر کے ادھر بیٹھ کر باتیں کرو اب یہ کونسی بات ہوتی ہے ہٹو یوگی جی ہٹو تم بھی ہٹو یار مہدی جی ہٹو تم یہاں سے ہٹو اتنا تم نقشان کرا دوگے میں آگے ویسے بھی نہیں کھینٹ پا رہا ہوں بیچ راستے میں تم آ کر کھڑے ہو گئے ہو دیکھا تم نے یہاں گی جی دیکھا تم نے جب بھی ہم دونوں کوئی بات کرنے لگتے ہیں تب ہی یہ اقلیس آ جاتا ہے بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا کوئی بھی باتیں ہم لوگوں کو کرنے نہیں دیتا ہے اب بتاؤں اب بتاؤں راستہ میں بکھڑا ہونے کو منع ہو رہا ہے ارے راستہ روڈ سرکار کی ہے اس پہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے اس پہ روکنے تھامنے کی کیا بات ہوگی اب یہ ہوگی جی تمہیں ان کو سمجھاؤ ہمیں سمجھانے میں ہمیں بہت سمجھاؤں گا اقلیس برا مان جائیں گے ارے ہم روڈ پہ کھڑے ہیں تو ایسے ہی کھڑ رہیں گے نہیں ہٹیں گے جو تمہیں کرنا ہے کر لو میں یہاں سے نہیں اٹنے والا تمہارے بہت زیادہ بہوکال باجی چلنے لگتی ہے ارے کیا ہو بے اقلیس جب ہم لوگ بات کرنے لگتے ہیں تب تم آ جاتے ہو بیچ میں یہ کوئی سی عادت توڑی تمہاری ہے اب بتاؤ جب تم نہیں کھیچ پا رہے اتنا بوجھا تو کیوں لوڈ کر لیتے ہو ہاتھ گاڑی پہ اب ہاتھ گاڑی میں اتنا بوجھا لوڈ کروگے تو کہاں سے کھیچ پاؤوگے تم تم کھایا پیا کرو زیادہ موٹے ہو جاؤ تب تم یہ ہاتھ گاڑی چلاؤ اب اتنی ساری تم نے منگفلی لوڈ کر رکھی ہے اب بتاؤ کہیں پولیس والے بھی دیکھ لیں تو تمہارا لمبا چونڑا چالان کٹ جائے گا ارے اب ہم لوگ کہیں بات بھی نہ کریں اب یہ موڈی جی دیکھو کتنا گسچا ہو جاتے ہیں لال پیلی آنکھیں ہو جاتی ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ مجھے بات کر لینے دو تم کنارے ہو کر نکل جاؤ ٹھیک ہے موڈی جی ہوگی جی تھوڑا پیچھے سے دھکے مار دو وہاں پلیا تک پہنچا دو بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب